فیلال بڑھتے جی آگے بات ذراب کل کے دن کی کرتے ہیں کل کے دن بڑا امپورٹن ہے چھبی جنوری ہے اور چھبی جنوری سے کابل سیکیورٹی کو کافی ہائی الیٹ پر کر دیا گیا ہے پورے جمہو کشمیر کے اندر انٹائر جمہو کشمیر کے اندر گنتم دیوست کے پیشن نظر سیکیورٹی کو ہائی الیٹ پر کر دیا گیا ہے اور کشمیر پروونس کے اندر کم سے کم کل بائیس ہزار قومی پرچم لہرائے جائیں گے بائیس ہزار میشنل فلیکس کل ہوسٹ کیے جائیں گے کشمیر پروونس کے مختلف علاقوں کے اندر اور اس سلسلے میں کشمیر پروونس کی ایڈمیسٹریشن نے تمام تر تیاریاں کر دی ہیں سرکاری طور پر اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ بائیس ہزار کے قریب جنڈے جو ہیں ترنگے جو ہیں وہ مختلف ہیڈکوارٹرز پر سکولوں کے اندر کالجوں کے اندر پنچائد گروں کے اوپر جو ہے وہ لہرائے جائیں گے اور بائیس ہزار جنڈے جو ہے وہ سرکاری طور پر سپلائی کیے گئے ہیں ان سبھی لوگوں کو جہاں جہاں پر یہ قومی پرچم جو ہے وہ لہرانے ہیں اور سوئی نگر اور جنہوں پر سب کی نظر رہے گی جہاں پر مرکزی تقریب جنہوں کے اندر ہوگی دوسری بڑی تقریب سرکشمی کرکر سٹیڈیم کے اندر ہوگی اس نے سیکیورٹی کو وہاں پر ٹائٹ کر دیا گیا ہے سرہدوں پر بھی حفاظتی گھشت تیز کر دیا گیا ہے رجوری اور پنچ کے اندر اضافی دستے تائنات کر دیا گئے ہیں جگہ جگہ پر تلاشیاں چل رہی ہیں اور کچھ مشکوک افراد سے پوچھتاچ کے لیے بھی انہیں تھانوں کے اندر طلب کر دیا گیا اور اس طریقے سے سیکیورٹی جو ہے وہ اس وقت انتہائی ہائی ہیلڈ پر سیدھے چلیں گے رجوری جمشید ملک ہمارے ساتھ رہیں گے فیصل میرے ساتھ سرینگر چلیں گے تاکہ مزید اپ ڈیٹ ہم ان سے لے سکے سب سے پہلے جمشید آپ کے پاس آروں ذرا اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ صورتحال خبر یہ ہے کہ انتہائی ہائیلڈ پر پہنچ رہی ہے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے ڈانگری کے بعد ہم جو انسیڈنٹس وہاں پر ہوئے ہیں اس کے بعد سیکیورٹی کافی آن ٹوز ہے اور کل کے لے کر بھی تیاریاں کافی مکمل ہو گئی ہیں جوان بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہوں گے اس وقت ہم عبداللہ بیلہ پون پہ ہیں جہاں آپ کو جمع کشمیر پولیس کے ساتھ بی ایس ایف کے جوان بھی آپ کو نظر آنگے آنے جانے والی گاڑیوں کی چیکنگ کی جاری ہے لوگوں کے شناکتی کارڈ بھی چیک کرنے کا سلسلہ دیکھنے کو مرے اس طرح کا منظر راجوری پنچ کے اندر تقریباً پندرہ سے بیس سال کے بعد دوبارہ دیکھنے کو ملا جہاں بی ایس ایف کو بھی اب سے اتار دیا گیا ہے کیونکہ یکم جنوری کو راجوری کے ڈھانگری علاقے میں ملٹنٹ حاملے میں ساتھ بے گناہوں کی جان جاتی ہے اس کے بعد راجوری کے اندر آئی ڈی ملتے ہیں جن کو ڈیفیوز کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد خیتہ پیر پنچال کے لائن آف کنٹرول پر بھی کشیدگی کافی دیکھنے کو ملی ہے جس کے چلتے لائن آف کنٹرول سے لے کر زمینی سطح پر ہر جگہ پر ہمیں چبو کشمیر پولیس ایر پی ایف دن نظر آتی تھی مگر کافی عرصہ کے بعد بی ایس ایف کے جوان بھی اب راجوری کے شہر کے بیچو بیچ یہاں نظر آئیں گے جہاں آنے جانے والی گاڑیوں کی چیکنگ بھی کی جاری ہے حالانکہ ایک خبر سنکوٹ علاقے سے بھی آ رہی ہے جہاں ایک تلاشی کاروائی کے دوران میں سینہ نے جنگل کے علاقے سے تین ایک ایک فارٹی سیمن تین میگزین اور تین سو سے زیادہ کارتوز برامت کی ہیں اور اس کے بعد راجوری کی اگر بات کریں تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا اسی راتے سے ڈی آئی جی راجوری پونچ رینج بھی گزرتے ہوئے نظر آئے اور راجوری کے بیچو بیچ شہر کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں سیکیورٹی آپ دیکھ سکتے ہوں گے کس طرح کڑی کر دی گئی ہے جو بھی گاڑی ہیں اس طرح سے گزر رہے ہیں ان کی چیکنگ کی جاری ہے لوگوں کے شناکتی کار چیک کیے جارے ہیں اور بڑی چیز اس میں جو دیکھنے کو ملی ہے کئی سالوں بعد کے بی ایس ایف کے جوان بھی اب اس میں آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ کل یہ میں جمہوریہ کی تقریبی راجوری پونچ کے اندر تقریبی چھے ہزار سے زیادہ ایسے مقام آتے ہیں جہاں پر کل ترنگا اللہ راج ٹھیک ہے جی آپ سٹینڈ بائی پہ رہی ہیں میرا سٹینڈگر بھی چلتا ہوں میرے ساتھ فیصل بھی ہے فیصل سٹینڈگر کے اندر مرکزی تقریب ہے جہاں پر ایڈوائزر صاحب نے قومی پرچم لہرانہ ہے تھوڑی دیر پہلے ٹرافک پولیس کی طرف سے ایڈوائزری بھی دے دی گئی ہے کہ کل جب یہ پورا فنکشن ہوگا تو کس طریقے کا نظام وہاں پر ہوگا تو کیا کچھ ابھی آپ گرام زیرو پر دیکھ پا رہے ہیں سیکیورٹی کتنی ٹائٹ ہے اور کہاں سے ریسٹکشنز رہیں گی کل پورے دن دیکھیں اگر ہم چھبی جنوری کی بات پہ تو اس کے حوالے سے پہلے ہی جو سیکیورٹی انتظام آتے ہیں وہ پہلے ہی کیے گئے تو تاہم اس کے بعد جو اس مہینے میں دو گرنیڈا اٹیک سرینڈگر میں ہوئے چاہے وہ حوال کی بات ہو یا عیدگا کی بات ہو تو اس کے بعد اس سیکیورٹی میں جو مزید شدت لائے گئے اور وہ سیکیورٹی کچھوں میں متحریک کر دیا گیا تو اس کے بعد لگاتا جو تلاشوں کا سلسلہ وہ سرینڈگر میں دیکھنا کو ملا اور اس کے ساتھ جو ناکی بہت زیادہ بڑھائے گئے چاہے وہ سرینڈگر کے آوٹسکوٹے ایڈاس کی بات ہو یا مین سرینڈگر کی بات ہو یا ان کے لالچوک میں بھی آئے دن لگاتا دن میں دو تین بات چیکنگ کی جاتی عام لوگوں سے لے کر گاڈوں تک روکا جاتا ہے پیسنڈگر گاڈوں کو روکا وہاں سے پیسنڈگر کو اتار کر ان کی تلاشی لی جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو باقی سکوٹر سے ان کے ڈاکومنٹ چک کیے جاتے ہیں گاڈوں کے ڈاکومنٹ چک کیے جاتے ہیں اور پر اوپر چیکنگ کے بعد ہی لوگوں کو سرینڈگر کی طرف آنے کی اجازت دی جاتا ہے اس وقت میں آپ کو بتا دوں اس وقت میں باہر شرکش میں سٹیڈم کے بارو جات پہ کل تقریب ہونے والے چھوٹی جنوری کے جس کی صدارت جو ہے راجی و رائے بٹنا گاری آڈوائزر کریں گے تو اس کے ساتھ جو اراؤنڈ اس کے ایرائے سے وہاں پہ سخت آئیر کی گئے اس کے ساتھ جو ناکے ہیں وہ بڑھائے گئے ہیں بیریکرز لگائے گئے ہیں ترہم ٹریک دپارٹمنٹ کی طرف سے ابھی آڈوائزر کی جائے گئے کال صبح سے ہی سنوار کی طرف سے کوئی بھی گاڈی نہیں جائی چاہے وہ سوٹ کشمی سے آئے گا اس کو پانتھا چوک سے آنے کی اجازت نہیں ہے ڈل گیٹ سے کوئی آئے گا اس کو سنوار کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے یا لال چوک سے کوئی آئے گا تو اس کو ٹر سی سے سنوار کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے کسی بھی گاڑی کو انیسیسری جو ہے سنوار کی طرف کھل جانے کی اجازت نہیں ہوگی کالی اگر امرجنسی کوئی کیس ہوتا ہے اس کو ہی الوک کیا جائے گا یہ ابھی ابھی جو ہے آہ ٹرافک ڈپارٹمنٹ کی طرح سے اڈوائز کی گئی اڈوائزری کی گئی بات ہے ہم سیکیورٹی سینئروں کی بات کریں تو سیکیورٹی سینئروں نے وہ پہلے 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 پانچ دنوں سے مزید سخت کر دیا گیا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو گرینیڈ ایڈیک تو ہوئے تو اس کے بعد ایک چیلنگ سکیویشن سرنگر پولیس کے لئے سامنے اور جمشید ملک گرانڈ زیرو سے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے کہ سیکیورٹی کو ہائی الیٹ پر کر دیا گیا بائیس ہزار سے زیادہ قومی پرچم کشمی پروینس کے لئے لہرائے جائیں گے اور اسی طریقے کا بندبست جمہو کے اندر بھی کیا جائے گا لیکن سیکیورٹی کو مزید سخت کرتے ہوئے فضاء اور زمین سے نظر رکھنے کی باتیں جو وہ کیا